اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سامان میں ہوں فباز زیدی اور میں ہوئے رمزائیم بولچن کے آغاز میں آپ کو بتائیں کہ امام کعبہ عبد الرحمن حسدیس نے دنیا بھر کے مسلمانوں کو اچھی خبر سنا دی کہتے ہیں مسجد الحرام اور مسجد نوی جلد کھول دی جائے گی امام کعبہ شیخ عبد الرحمن حسدیس کا کہنا ہے کہ جلد حرم شریف میں توافع کعبہ اور نماز کا آغاز کیا جائے گا مسجد الحرام اور مسجد نوی میں باجمات نماز ادا کی جا سکے گی گزشتہ روز سعودی وزارت حج و عمرہ کی جانب سے بھی بیان دیا گیا تھا کہ مسجد الحرام اور مسجد نوی کو شہریوں کے لیے کھولنے پر مشروط اجازت دینے پر غور کیا جا رہا ہے تو امت مسلمہ کے لیے بہت اچھی خبر سامنے آ رہی ہے امام کعبہ شیخ عبد الرحمن حسدیس نے دنیا بھر کے مسلمانوں کو یہ اچھی خبر سنائی ہے وہ کہتے ہیں کہ مسجد الحرام اور مسجد نوی جلد کھول دی جائے گی امام کعبہ شیخ عبد الرحمن حسدیس کا کہنا ہے کہ جلد حرم شریف میں توافق کعبہ بھی ہوگا اور نماز کا بھی باقاعدہ آغاز کیا جائے گا مسجد الحرام اور مسجد نوی میں باجمات نماز ادا کی جا سکے گی گزشتہ روز سعودی وزارت حج عمرہ کی جانب سے بھی بیان دیا گیا تھا کہ مسجد الحرام اور مسجد نوی کو شہریوں کے لیے کھولنے پر مشروط اجازت دینے پر غور کیا جا رہا ہے شراب خانوں کو لائسنس کن شرائط پر دیا جاتا ہے سن ہائی کورٹ میں شراب خانوں کو لائسنس کے اجراء کے خلاف درخواست کی سمات میں عدالت نے حکومت سن محکمہ ایک سائز اور دیگر سے گیارہ مئی تک رپورٹ طلب کر لی ہے آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ جسٹس محمد علی ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ شراب خانوں کو لائسنس کن شرائط پر دیا جاتا ہے عالی عدالتوں کے فیصلوں کی تفصیل پیش کریں نون مسلم آبادی میں شراب خانہ کھولنے کی اجازت ہے ڈائریکٹر ایک سائز کی جانب سے یہ کہا گیا ہے ایسے میں حکومت سن محکمہ ایک سائز اور دیگر سے گیارہ مئی کو رپورٹ طلب کر لی گئی ہے عدالت کی جانب سے عدالت نے وائن شاپ کے مالک سے بھی جواب طلب کر لیا ہے تاجروں نے حکومتی ایسے اوپیز کو مزاق قرار دے دیا بولے دو دن میں ایک فیصد بھی کاروبار نہیں ہوا لیکن صوبائی وزیر امتیاز شیک نے دعویٰ کیا ہے کہ تاجروں نے دو روز میں خوب پیسہ کم آیا خریداروں کا سمندر مگر شٹر بند سندھ حکومت کی جانب سے کاروبار کے لیے بنائی گئی ایسے اوپیز فلوپ ہو گئیں سندھ تاجر اتحاد کے چیرمن جمیل پراچہ نے بتایا کہ دو روز کے دوران کاروبار صفر رہا لیکن نہ جانے کیسے سندھ حکومت کو سب اچھا ہے کی ریپورٹ مل رہی ہے کاروبار تو بڑا ٹھیک تھا انہوں نے اپنے دکانے بھی کھولی اندر جا کے بہتے بھی اور کافی بزدوری ان کی ہوئی ہے جو ہمیں رپورٹ آئی ہیں ہم نے ڈپٹی کمیشنرل خیبان سے انتظامیاں سے کافی حد تک کاروبار ہوا ہے کراچی تاجر اتحاد کے رہنما اتیق میر نے حکومتی ایس اوپیز کو تاجروں کے ساتھ مزاق قرار دے دیا یہ ایک مزاق ہو گیا ہمارے ساتھ لیکن اب بھی میں کہتا ہوں چھوٹے بڑے تمام دکاندار کہہ رہے ہیں کہ ایک مہینے سے کاروبار ٹھپ پڑا ہے معلوم نہیں حکومت کو کیوں سمجھ نہیں آ رہی ڈیلیوری دے دی جائے آن لائن کاروبار کرنے والے صرف پانچ سے چھ فیصد ہیں تاجروں کا مطالبہ ہے کہ حکومت بھلے امداد نہ دے مگر انہیں کم از کم دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے پر مجبور نہ کرے بادشاہی مسجد اپنے جاہو جلال میں بے مثال ہے شاہی قلعے کے بالمقابل تعمیر کی گئی اس مسجد نے بہت سے ادوار دیکھے مغلیہ طرز تعمیر کا یہ شاہکار سیاہوں کے لیے آج بھی خاص کشش رکھتا ہے ریپورٹ کر رہی ہیں تہمینہ احمد کسی سمانی میں بادشاہی مسجد کو پاکستان کی سب سے بڑی مسجد کہا جاتا تھا مگلیہ دور میں بننے والی یہ مسجد تاریخی حوالے سے آج بھی بہت اہم ہے جسے دیکھنے کے لیے سیاہ دور دور سے کچھے چلے آتے ہیں تو آئیے آپ کو بھی اس کی سیر کرواتے ہیں پتھر سے بنائی گئی عظیم امارت اپنی مثال آپ ہے سولہ سو چوہتر میں اورنزیب عالمگیر نے بادشاہی مسجد بنوائی جہاں کئی برسوں سے سومو سلات کی صدائیں گونچ رہی ہیں مسجد کے تین گمبت سنگے مرمر کے بنائے گئے ہیں جبکہ چاروں کونوں پر ایک سو چوہتر فٹ لمبے منار ہیں جو اس کی کپسورتی میں اضافہ کرتے ہیں اندرونی حصے کے مین ہال کی دیوارے اور محرابوں پر دلکش نقش نگاری کی گئی ہے بادشاہی مسجد میں بیق وقت ساٹھ ہزار لوگ نماز پڑھ سکتے ہیں یہاں کر ایک روحانیت محسوس ہوتی ہے پرانے لوگوں کی یادیں تازہ ہوتے ہیں کہ انہوں نے اللہ قراضی کرنے کے لئے کتنا کام کیا ہے جب ہم منار وغیرہ کو دیکھتے ہیں تو ایک کشش ہی ہوتی ہے اس کی طرف آنے کی کہ یہاں پہ جائیں وضو کریں نماز پڑھیں مسجد کے ہال کی مین دیوار پر کلمہِ طیبہ لکھا گیا ہے جبکہ ایک جانب دھاگے سے لکھے قرآن پاک بھی بادشاہی مسجد میں موجود ہیں مرکزی دروازے کے گرد فریسکو پینٹنگ اور پتھروں کا کام بڑی نفاست سے کیا گیا ہے لاہور کے پہچاند سمجھے جانے والی اس مسجد کا حسن و جمال واقعی متاثر کن ہیں یہی وجہ ہے کہ یہاں آنے والا ہر شخص دلی سگون محسوس کرتا ہے کامرمن علی مجتبہ کے ساتھ تحمیل احمد سمال آہور کچھ مزید خبریں مگر بریک کے بعد کورونا نے خواجہ سراؤں کے کاروبار کو بھی لوگ ڈاؤن کر دیا وبا کے خوف سے ڈیروں تک محدود خواجہ سراؤں ذکرِ الہی میں مشغول ہو گئے مشکلات میں کمی کے لیے حکومت سے امداد کا مطالبہ بھی کیا اسلام آباس سے دیکھئے فراربانی کے رپورٹ کورونا کی عالمی وبا نے خواجہ سراؤں کا ہکہ پانی بھی بند کر دیا ناچ گانا بند ہوا تو خواجہ سراؤں بھیک مانگنے پر مجبور ہو گئے کہتے ہیں زندگی کی گاڑی چلانے کے لیے اور کوئی چارہ بھی تو نہیں فنکشن تو بلکل کوئی کروائے نہیں رہا جب فنکشن نہیں ہوتے تو ہم مانگنے کے لیے جاتی تھی مکان کا کرایا بھی دینا ہوتا ہے خواجہ سراؤں برادری کو شکوا ہے کہ حکومت کو ہر طبقے کا احساس ہے سوائے ہمارے احساس پروگرام میں کوٹا مختص کرنے کی بھی اپیل کر دی گھر بیٹھ کے اس طرح گزارے نہیں ہوتے ہم لوگوں کے ہم نے آگے اپنا آئی ڈی کارڈز وغیرہ بھی سینڈ کی ہیں لیکن ان کی طرف سے ہمیں کوئی ریپلائی نہیں آیا کوئی میسیج نہیں آیا لوگ ٹاؤن نے جنچل شہروں کو مرجھایا ہی نہیں کھانے پینے کے لالے بھی پڑھ چکے جس پر خواجہ سرار باب اختیار کو احساس کی دہائیاں دیتے نہیں دھکتے کیمرمین اویس قاضی کے ساتھ فرربانی سما اسلام آباد اور پھلوں کی قیمتوں میں اضافہ ہوا تو فوڈ سپلائی چین کے ٹرانسپورٹرز نے کرائیوں میں دگنا اضافہ کر دیا ملتان سے دیکھئے آصف بلوچ کی ریپورٹ لوگ ڈاؤن اور رمضان میں مہنگائی سے امام پریشان ٹرانسپورٹرز کی جانب سے ایک ماہ کے دوران کرائیوں میں دو سے تین گناہ اضافہ قیمتوں پر اثر انداز ہونے لگا سبزی اور پھل مزید مہنگے ہونے کا خدشہ پیدا ہو گیا اشیق ہردنوش پہنچ سے باہر ہونے پر عوام نے انتظامیہ سے پرائیس کنٹرول کمیٹیاں قائم کر کے منافع خوروں کے کلاف سخت کاروائی کا مطالبہ کیا ہے کیمرمین اکمل کوکر کے ساتھ آسی بلوچ سما ملتان خبر پختونخواہ پولیس میں پہلی بار ٹرافک وارڈنز کی سہولت کے لیے شپ ڈیوٹی سسٹم کا آغاز کر دیا گیا ٹرافک پولیس اہلکار اب چودہ گھنٹے کے بجائے ساتھ گھنٹے ڈیوٹی دیں گے ایبٹ آباد سے عاطف قیوم کی ریپورٹ ٹرافک پولیس اہلکاروں کو بڑا ریلیف ڈیپٹی انسپیکٹر جنرل آف پولیس خاضی جمیل و رحمان کے حکم پر ایبٹ آباد کے چورہوں پر تائینات اہلکاروں کے ڈیوٹی آورز میں نمائیہ کمی کر دی گئی چودہ گھنٹے کے بجائے اب سات گھنٹے ڈیوٹی دیں گے میں سمجھتا ہوں کہ ان کے مرال پہ بھی اثر پڑے گا ان کی پرفارمنس بھی بہتر ہوگی ان کا لوگوں کے ساتھ رفیہ بھی بہتر ہوگا اور اوورال سروس لیبری بہتر ہوگی ہمارا جو کمن سیزن ان اتھگلی ٹورسٹ کا تو اس میں ہمیں کافی زیادہ جو اچھی ڈیوٹی کرنے کا موقع میں لے گا انشاءاللہ سرطول کوشش کریں گے کہ ہم آنے والے ٹورسٹ کو اچھی سی اچھی فسیلیٹیشن دے سکیں ٹرافک کے نظام کو مزید بہتر بنانے کے لیے آٹھ وی آئی پی پوائنٹس کو ختم کر کے نفری کی کمی کو پورا کیا جائے گا آتف قیوم سما ایپٹوہ لاہور بے بھی لاکڈاؤن کے باعث مختلف کاروبار پوری طرح متاثر ہوئے ہیں حکام کی بندش سے ہزاروں مزدور فارق بیٹھے ہیں لاہور سے ریپورٹ کریں گی تہمین احمد سلائی کا شعبہ ہو یا پیکنگ کا ہر جانب کپڑوں کے ڈھیر بتا رہی ہیں کہ کئی ہفتوں سے پیکٹریوں کا پہیہ بند پڑا ہے مختلف شہروں میں کام کرنے والے برینڈز دکانے بند ہونے سے صرف آن لائن مال بیچنے پر مجبور ہیں جس کا پاکستان میں کوئی خاص رجحان نہیں لاغ ڈاؤن کے حوالے سے چین اسوسییشن کا مطالبہ ہے کہ وفاقی اور صوبائی ٹیکسوں کی ادائیگیوں کو کم از کم چھ ماہ تک ختم کیا جائے حکومت جی ایس جی کو چھ فیصد کم کرے تاکہ لوگوں کو قیمتوں کے حوالے سے ریلیف مل سکے موجودہ حالات کے باعث کاروبار معمول کے مقابلے میں پندرہ سے بیس ویسد تک رہ گیا ہے جس کی وجہ سے کاروباری طبقے کے ساتھ فیکٹریوں میں کام کرنے والے تنخواہ دار ملازمین بھی شدید متاثر ہیں کیمرمن محسن اقبال کے ساتھ تحنین احمد سمال آہور گندم کی بمپر فصل پھر بھی روٹیوں کے لالے سن میں پھر آٹا بہران سر اٹھانے لگا ہے اور ایسے میں تفصیلات اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو آپ کو ایک بجے کا نیوز بلٹن دیکھنا ہوگا بلکل گندم کی بمپر فصل ہوئی ہے پھر بھی روٹیوں کے کیا لالے پڑھ سکتے ہیں سن میں ایک بار پھر آٹا بہران سر اٹھانے لگا ہے تفصیل اگر آپ جاننا چاہیں تو دوپہر ایک بجے کے نیوز بولیٹن میں آپ دیکھیں ہم تفصیل سے بات کریں گے کہ کیا گندم کی بمپر فصل ہونے کے بعد بھی روٹیوں کے لالے پڑ سکتے ہیں سن میں آٹا بہران ایک بار پھر سر اٹھانے لگا ہے تفصیل کے لیے دوپہر ایک بجے کا نیوز بولیٹن ضرور دیکھیں سن حکومت نے سکولز فیس میں بیس فیصد ریایت کا پرانا نوٹفیکیشن واپس لے لیا ہے سن ہائی کورٹ میں وکیل نے بتایا ہے کہ رولز میں ترمیم کر دی گئی ہیں اس کے تحت نیا نوٹفیکیشن جاری کریں گے عدالت کے اس افسار پر ڈی جی پرائیوٹ اسکول نے بتایا ہے کہ وزیر اعلیٰ سن کی ہدایت پر فیس میں کمی کا نوٹفیکیشن جاری کیا تھا عدالت ربانگزی اے وزیر اعلیٰ کوئے میں کودنے کا کہیں گے تو کود جاؤگے مزید بات کر لیتے ہیں سما کے نمائند ارفان حق سے ارفان حق بتائے گا سماعت پر مزید کیا کچھ ہوا دیکھیں عدالت میں جو گزنشیہ سماعت پر یہ سوال کیا تھا سندھ حکومت سے کہ آپ بتائیں کس قانون کے تحت آپ نے یہ نوٹفیکیشن جاری کیا ہے اور یہ بیس ویسد ریایت کا حکم کس قانون کے تحت دیا گیا ہے آج عدالت کو بتایا گیا کہ جو پرانا نوٹفیکیشن تھا وہ واپس دے لیا گیا ہے اور رولز میں ترمیم کے لیے آرڈرنٹ جاری کیا گیا ہے جو کہ جلد منظور ہو جائے گا اور اس حوالے سے نیا نوٹفیکیشن جاری ہو جائے گا تاہم اس موقع پر عدالت نے ڈی ہی پرائیوٹ سکول کی سخص رنش کی ہے اور ان سے استفدار کیا کہ آپ نے کس کی حکم پر یہ نوٹفیکیشن جاری کیا تھا جس پر انہوں نے بتایا کہ وزیراعالہ سن نے انہوں نے یہ اداعہ دی تھی کہ یہ نوٹفیکیشن جاری کیا جائے تاہم اب نئی صورتحال میں ایک نیا نوٹفیکیشن جاری کیا جائے گا جس پر عدالت نے تمام درخواستیں نمتہ دیئے بہت شکریہ ارفان لحق اپ ڈیٹ کر رہے تھے آپ ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل سن نے کہا ہے کہ والدین بیس فیصد ریایت کے ساتھ ہی سکولز فیصدہ کریں اور کوئی سکول نہ مانے تو اس کے خلاف کارروائی ہوگی جو پہلے انٹریم آرڈر پاس کیا تھا جو ایک حساب سے پروڈیکشن تھی سکولز کو وہ اب نہیں رہی وہ خارج ہو چکی ہے اور پیٹشنز کے خارج ہونے سے جو گورنمنٹ کا نوٹفیکیشن ہے وہ ان در فیلڈ ہے تمام سکولز اب پابند ہیں کہ وہ اس کو فالو کریں اگر وہ فالو نہیں کریں گے تو قانونی چارا جائی ہوگی تمام پیرنٹس اگر ان کو لگتا ہے کہ سکولز نے وائلیٹ کیا ہے گورنمنٹ کی انسٹرکشنز اب ان کو 20% فیصد ریڈکشن دینی ہی ہوگی ارفان نیورو انڈوکرائن ٹیومر کے مرض میں مبتلا تھے ارفان خان کو گزشتہ روز بڑی آن کے انفیکشن کے باعث ہسپتال لائے گیا تھا تبیت بگڑنے پر انہیں آئی سی او منتقل کر دیا گیا تھا جہاں وہ زندگی کی بازیحان کے ارفان خان کو 2018 میں کیسز کے مرض کینسر کے مرض کی تشخیص ہوئی تھی بھارتی ادکار نے ہندی میڈیم میں پاکستانی ادکارہ سبا کمر کے ساتھ ادکاری کے جوہر دکھا کر خوب داد سمیٹی تھی ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ آپ دیکھتے رہیے سما موسیقی